بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ویڈیو بنانا چاہتا تھا بہت مصروف رہا اب خیال آیا کہ چلیں کچھ میرے ویڈیو برہ ایک بچ تک بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو کیوں نہ ویڈیو بنا دی جائے باقی لوگ صبح صبح دیکھ لیں گے تو آج جو دو تین پوائنٹ بڑے آہم تھے جس لئے میں آپ کے سامنے آ گیا ایک تو یہ کہ ایج ریلکسیشن مل گئی پی ایم ایس میں دو سال کے لیے اور میرے کچھ ویل ویشن بتا رہے تھے کہ وہ اپلائی کرتے ہیں لیکن اپلائی نہیں ہو پا رہا جن کو ایج ریلکسیشن ملی ہے تو میری ویل ویشن ایٹ ایز نوٹ سو پرابلم وہ آپ کو ایک دو ہفتوں کے بعد دو دن کی محلت دیں گے کیونکہ کچھ لوگ اور بھی ہیں جو کہ ایج ریلکسیشن میں جا چکے ہیں اور کچھ مزید بھی جانا چاہتے ہیں تو بہرحال ٹائم ٹو ٹائم پچھلے سال بھی دو موقع ایسے دیئے گئے دو دن کے لیے کہ وہ اپلائی کرنے کے قابل ہو گئے تو آپ سب کو یہ موقع ملے گا اور دوسرے جو میرے ویل ویشن یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ان سرویس ہو آدمی تو پھر ایج ریلکسیشن سی ایسے اور پی ایم ایسے میں کتنے سالوں کی ملتی ہے تو میڈیل ویل ویشن سی ایسے میں دو سال اگر سرویس ہو ریگولر تو پھر دو سال کے لیے مل جاتی ہے جبکہ پی ایم ایس میں اگر چار سال کی سرویس ہو تو پھانچ سال کی ایج ریلکسیشن مل جاتی ہے اور باقی اب تمام سیٹیں جو آنی والی ہیں ان کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں ڈیفرینٹ لوگ کے کیا پولٹیکل سینس کی سیٹس آئیں گی کمیسٹی کے آئیں گی اردو کی آئیں گی کب آئیں گی کب نہیں آئیں گی تو میڈیل ویل ویشن یہ سب جو ہیں یہ سیٹیں انشاءاللہ پائپ لائن میں ہیں اب کچھ معاملات ایسے ہیں جیسے کہ چیئرمن سب کا ٹینیور پورا ہو چکا اور نیٹ چیئرمن کی انتظار تک یہ معاملہ لٹکا ہی رہے گا اور جو ریٹن ٹیسٹ آپ کے ہونے تھے ایڈورٹائز آپ کو معلوم ہے کہ ایک سے لے کے چھے تک آ چکی ہیں تو دو تین چارج پانچ جو ہیں ایڈورٹائز نمبر اس میں بڑی جاندار پورسٹ ہیں تو ان کے ریٹن ٹیسٹ ہونے ہیں پندرہ مارچ کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور آپ کے ٹیسٹ ریگولر ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ایک تو سی ایس ایس کے نتی سے شروع ہو رہے ہیں دس دن میں یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور پھر چیئرمن سب بھی تشریف لے آئیں گے تو آپ اس قبل ہو جائیں گے کہ آپ ریٹن ٹیسٹ کی طرف جا سکیں آپ تیاری کریں سیٹیں جو اندی آفنگ ہیں جو کہ بہت جلد آنا چاہیے تھے لیکن ایڈورٹائز نمبر سکس میں وہ نہ آئیں جس میں کارپورل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے جن کی فور سکسٹی سیول سیٹس ہیں یا پھر ڈپٹی ایکاؤنٹن کی بڑی اچھی سیٹس ہیں سکسٹی تو وہ بھی نہیں آئیں تو یہ جو دو پوسٹ ہیں یہ جلد آنے کے امکانات ہیں جبکہ ہماری جو مین سیٹس ہیں جن کا ہمیں انتظار ہے لیکچرر اور ایس ایس وغیرہ یا ایچ ایم کے یا پھر پولیس انسپیکٹر کے ایک سائنز انسپیکٹر کے تو وہ بھی اپریل میں آ جائیں گی کسی وقت بھی کچھ مارچ میں آ جائیں گی تو آپ لوگوں کو تیاری جاری رکھنی چاہیے آپ کو مایوسیوں سے نکلنا چاہیے اور انشاءاللہ جیسے بہت اچھی سیٹس آئی ہیں پچھلی دنوں میں تو مزید یہ سیٹس جتنی بھی ہیں ایک دو ماہ میں آ جائیں گی میں اکثر کہتا ہوں لیکن کبھی کبھی میرا کہنا درست بھی نہیں ثابت ہوتا تو اس میں نہ میں گلٹی ہوں نہ آپ ہیں ہمارے کنٹری کے حالات ایسے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی پھر گروہ کرنا شروع ہو گئی ہے جس طرح الیکشن ہو گئے اور جس طرح لوگ حکومت میں آئے اور حکومتیں جن کو دی جا رہی ہیں سب کچھ آپ کے سامنے ہیں تو ایسی صورت میں پھر امیدیں ٹوڑتی رہتی ہیں لیکن امیدیں ٹوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پوسٹ نہیں آنی یہ پوسٹ ساری پڑی ہوئی ہیں اور آپ لوگوں نے سنبھال لی ہیں اور جہاں تک گیجی ریلیکسیشن کا مسئلہ ہے مجھے بہت یقین ہے اور اس سلسلے میں کچھ سنا بھی جا رہا ہے انشاءاللہ میں بھی اپنا روڑ ادا کروں گا اب جو اسمبلی میں لوگ آ چکے ہیں ہم ان کو بھی کہیں گے کہ وہ اس قسم کی کارنون سازی کریں اور ایج ریلیکسیشن کی طرف لے جائیں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جب لیکٹر کی جابز آئیں گی اور ایجوکیٹر کی جابز آئیں گی تو آپ کو ایج ریلیکسیشن بھی ملے گی اب ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ چالیس سال تک ملنے چاہیے کیونکہ باقی صبحوں میں ایسا ہی ہے برحل چالیس سال نہ ملے تو یقین چار ایک سال کی ایج ریلیکسیشن مل جائے گی تو میڈیئر ویلویشر آپ اپنی تیاری بھی جاری رکھیں اور جس فیلڈ میں بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا اپلائی کر چکے ہیں جن میں تحصیل دار کے بھی سیٹیں آ گئیں پھر آپ اپلائی کر چکے ہیں لیکن وہ لیٹ ہوتا جا رہا ہے اور اب یہی مجھے ایک اور بات بتانے ہی تھی کہ تحصیل دار کے حوالے سے کہ اس کے دو پیپر جو ہیں وہ سننے میں آ رہا کہ وہ دو ہی ہوں گے اسی طرح ہمارے جو اسسسٹنٹ ڈریکٹر کے حوالے سے مختلف جابز آئیں ہوئی ہیں ان میں تو ہمیں انتظار ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا کوئی سلیبس نہیں آیا تو اس کے سلیبس میں بھی دو ہی پیپر ہوں گے اسی طرح اسسسٹنٹ ڈریکٹر ال ڈی اے جو ہے اس کے بارے میں بھی ایک ایک سبجیکٹ کے بارے میں ہوگا کوالفیکیشن کے حوالے سے اور ایک آپ کا جی کے کا ہوگا تو یہ ہم سم اپ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اچھی جابز آ جائیں گی اور آپ لوگ اپلائی بھی کریں گے اور جو اپلائی کر چکے ہیں وہ اپنے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کریں اور آپ کے لیے آخری لفظ یہ ہی ہے کہ انشاءاللہ مایوسیاں جو ہے اس کے بعد اچھٹ جانے ہوتے ہیں رات کے بعد دن نے آنا ہوتا ہے تاریخ کے بعد سورج نے چمکنا ہوتا ہے تو یہ قدرت کا بہت بڑا حصول ہے اس سے ہم جو ہے انکار نہیں کر سکتے اس لیے آپ کو ہر حال میں امید کا دیا جو ہے وہ جلائے رکھنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں اناسر اور پھر انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی شب و خیر گنڈ لائٹ اللہ حافظ